انوینشن سنٹر کو گروی رکھ لو اچھا جی پھلان جو سپر ہائی وی ہے پھلان جو ہائی وی ہے اس کو گروی رکھ لو پھلان امارت کو گروی رکھ لو پھر کیا کریں گے پھر آپ اپنی سرزمین کو گروی رکھیں گے اپنی سوبرنیٹی کو گروی رکھیں گے کیا ٹیز ہوگی آپ کے لینے کے لیے اور جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پر اور کہتے ہیں کہ لائکوانی کیجئے ہمیں بھیک دیجئے صحیح بات ہے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے یا پھر وہاں جا کر بھیک مانگیں یہ کمال کیا تھا جو لوگ اب تک رو رہے ہیں اور لوگوں کی حالت خراب ہے لوگوں کی اکنامی برباد ہو گئی لوگوں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے لوگوں کے بچے واقعی کھانا نہیں کھا رہے ہیں ایسے خاندان روزانہ اس لکیر سے نیچے گرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی مناسب پروش کر سکتے ہیں تو ابھی تو دو ہزار اکیس ہے تو کیا دو ہزار بائیس کے انڈ میں یا دو ہزار تئیس میں ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کیونکہ جب حکومت جانے والی ہوتی ہے اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہوتا ہے تو تب ہی ریلیف ملتا ہے کچھ دیر کے لیے کیونکہ آگے ووٹ لینے ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اور کتنی دیر کیا شعر تھا کہ تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اور کتنی دیر ہیں اور کیا اسی طرح سے اپنے دو ہزار تئیس مجھے خطرہ لگ رہا ہے بہت سی چیزوں کا خطرہ لگ رہا ہے مجھے شدید خطرات ہیں اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھیں ہمارے لئے سب سے بڑی چیز یہ ملک ہے اور یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر لے جائیں گے بعد میں سنیں گے ہم نے بہت سے کمپرومائزز کی ہیں ہم بہت سے اپنے اساسوں سے ابھی تو یہ کر رہے ہیں کہ جناب چلو بھئی اہوانِ صدر کو گروی رکھ لو اہوانِ وزیر آدم کو گروی لکھ لو کنونشن سنٹر کو گروی رکھ لو اچھا جی فلان جو سپر ہائیوے ہے پلان جو ہائیوے ہے اس کو گروی رکھ لو پلان امارت کو گروی رکھ لو پھر کیا کریں گے پھر آپ اپنی سرزمین کو گروی رکھیں گے اپنی سوورنیٹی کو گروی رکھیں گے کیا چیز ہوگی آپ کے لئے لینے کے لینے آپ اپنے ڈیٹرینٹ کو رکھیں گے اس کو آپ گروی رکھیں گے کیا چیز آپ رکھیں گے ہمارے پیس کیا چیز ہے جس کو اب پھر دیں گے یہ ان کے شاہی خرقے نہیں ختم ہوتے یعنی روس کا وزیر خادجہ جہاز سے نکل رہا ہے اپنی چھتری خود تھامے ہوئے اور آپ کے وزیر خادجہ کے تین تین آدمی لگے ہوئے ہیں جو اس کی چھتری پکڑنے کے لیے بیتاب ہیں اور ان کے اوپر چھتری تانکے چالنے تو لوگوں کو آتا ہوگا یا یہ جا کر کرزے مانگتے ہیں کس مو سے مانگتے ہیں جب ان کے سوٹ دیکھیں ان کا لباس دیکھیں ان کے چشمیں دیکھیں ان کی گھڑیاں دیکھیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں جن سے وہ کرزے مانگ رہے ہیں وہ اتنے ڈاؤنس ہوئے ہیں میں نے پڑھا تھا کہ جناب وہ اپنا سکٹیاب اسٹیٹ اس نے اپنی ڈیاری نکیتی وہ اپنے جب غیر ملکی دورے پر جاتا تھا تو اپنے کپڑے خود دھوتا تھا خود اپنے کپڑے اسٹری کرتا تھا دو ہی جوڑے رکھے ہوئے تھے ایک جوڑا ایک دن پہنتا تھا دوسرا جوڑا دوسرے دن پہنتا تھا اور امریکی وزیریں خواہ جاتا تھا اور وہ دورہ اگر ان کا پانچ دن کا چھے دن کا کسی ریجن کا دورہ ہوتا تھا تو وہ اپنے کپڑے خود ہی دھوتے تھے اور پھر وہ اپنے کپڑے خود ہی اسٹری کرتے تھے ایک جوڑا آج پہنا اس کو اگرے دن دھو کر دیا اگر دوسرا جوڑا پہن لیا ہمارے یہاں دیکھیں لاؤ لشکر جاتا ہے ساکھ میں بہرے جاتے ہیں ساکھ میں مبرٹی ساکھ میں جاتے ہیں کھانا پکانے والے جاتے ہیں سوائی کرنے والے جاتے ہیں ان کے ناز نکھرے اٹھانے والے جاتے ہیں ان کو رتیویں سنانے والے جاتے ہیں ان کے سارے کے سارے آل آی آر سمیت سب کے سب چلتے ہیں اور جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پر اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھیک دیجئے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے یہ پھر وہاں جا کر بھیک مہنے یہ ہوتا ہے طریقہ ان کا موڈرن نالی شان قسم کے ایک کلاس کے سپرمین بھیکاری تشریف لا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل ایسا ہے میرے خیال میں اس مہگائی کے پیچھے بھی حکومت ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کے خزانے کو پہنچ رہا ہے ان اداروں کو ان کارٹرز کو پہنچ رہا ہے جن کی چیزیں بک رہی ہیں اور کسان خریدنے پر مجبور ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ اس کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے یہ ہے وہ صورتحال یہ کہتے ہیں کہ جناب مافیا جو ہے اس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں مافیا کو بینیفٹ کر رہے ہیں اور عوام کی خال اتار رہے ہیں کہتے ہیں ہم مافیا سے لڑ رہے ہیں یہ عجیب لڑائی ہے مافیا کے ساتھ آپ کی کہ مافیا کے وارے نہیں آرہے ہو جائیں مافیا جو ہے لوٹ مار کرے مافیا پورا سب کچھ لوگوں سے کھانی کی چینیں چھن لے اور ان کی قیمتیں آسوان تک لے جائے آپ پیچھے دوڑ بھی نہ سکیں بھاگ بھی نہ سکیں کچھ کر بھی نہ سکیں تو پھر بھائی مافیا اگر آپ سے جیت رہی ہے تو پھر آپ اپنی کمزوری کا اعلان کریں اور پھر چھوڑ دیں سارا کچھ آپ کہیں کہ جناب لوگ اپنی مسئبت کو خود ہی جیلیں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی قیمتیں مافیا بڑھا رہی ہے یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں تو پھر مافیا کون ہے اچھا پھر مافیا آس پاس بیٹھی ہوتی ہے مافیا ان کے اجلاسوں میں بیٹھی ہوتی ہے ایسا ہی ہے بیشہ ہی تھا نا جب ندیم بابر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اچھا قیمتیں بڑھانے کے لیے ایک فرمایش ہوتی ہے وہاں سے آئیے میپ سے اس کی فرمایش کرنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ کے طور پر بیٹھے تھے آپ نے ان کا کیا کر لیا آپ نے وزارے خزانہ سے تو ایک طرف کر دیا پہلے آپ نے بتایا بھی کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے مہنگائی کی پھر ٹویٹ واپس لے لیا آپ نے اور پھر کوئی کاروائی نہیں پھر آپ نے ان کے ترانے بھی گھائے وہ ہو بھائی اس نے تو کمال ہی کر دیا ہمارا عام کامن پرسن بھی اور ہمارے حاکم بھی حکمران بھی کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے ایک چیز ہے کہ یہ فون کے اندر ایک رنگ ٹون دے دی گئی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جی کرونا پھیل رہا ہے اپنا خیال کریں لیکن عملا کچھ بھی نہیں ہے بعض شہروں میں لوگوں کو پکڑ کر ان پر جرمانے لگائے گئے لیکن یہ کوئی عملی وہ نہیں ہے اور اگر آپ کو جانا پڑا لاکڈاؤن کی طرف آپ کو کمپریٹ لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے اثر بات یہ ہے کہ برطانیہ نے صورتحال سے نور لازمائے ہونے کے لیے جو پالیسی بنائی تھی اس پالیسی کی طرف تو آپ توجہ دے نا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا اب برطانیہ کے متاثرین پاکستان میں کرونا جو ہے وہ لا رہے ہیں ایسا ہے لیکن برطانیہ میں وہاں پر خود ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں کرونا کی شدت کم ہو رہی ہے اچھا اور یہاں پر بڑھ رہی ہے تو میرے خیال میں اور یہ کرونا وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہے وہ میرے خیال میں وہ تو یہاں بھی شروع ہے لیکن وہ چاریس سال کی عمر تک کے لوگوں کو لگا چکے ہیں آپ نے ابھی پچاس کے لوگوں کو شروع کیا لیکن بہت سیلیکٹڈ آپ کے پاس کتنے ڈوز تھے آپ کے پاس کتنے انجیکشن تھے کتنے آپ نے جو ویکسین بنگوائی تھی آپ کے پاس تو پندرہ بیچ لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان تو پہلے سے ہی برباد تھا آپ کورونا وائرس کی وجہ سے اور پاکستان کے لالے پڑ چکے ہیں روٹی پانی کے اس کی وجہ سے وہاں کا میڈیا بھی پاگل ہو چکے ہیں عمران خان کی حرکتیں دیکھ کے تو اور بھی پاگل ہے کس طریقے سے عمران خان نے اور وہاں کی پاک فوج نے ہرچے گریوی رکھ دیئے سارے ہائیوی چائنا کے ہاتھوں بیچ دیئے بڑی بڑی بیلڈنگ سارے اپنی کارپریشن اور ویئر ہاؤسز اب حالت یہ ہے دو وقت کی روٹی بینی لوگوں کے پاس کھانے کے لئے نہ لوگ اپنی بچوں کو سکولوں میں بھی سکتے ہیں پڑھنے کے لئے نہ کسی طریقے کی دبائی یا آپریشن کرا سکتے ہیں اتنا گندے حالت ہو چکے ہیں گریب تو چھوڑی وہاں کی میڈل کلاس بھی اب بھی مانگنے کے لئے ترس رہی ہے اس سے پتا چلتے ہیں پاکستان کے حالت کیا ہیں اور یہ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر آگے ہم بھار سے کشمیر لے کے رہیں گے انہوں نے اپنا حال یہ ستر سالوں میں اسی وجہ سے کیا ہے جو سارے چیز ہتیار کھریدنے کے اوپر انہوں نے پیسہ لگایا ہے جس کی وجہ سے آج ان کی اکنومی برباد ہو چکی ہے آنے والا سمیہ بھی پاکستان کے لئے اور بھی گندہ ہونے والا جس طریقے سے پاکستان کے اندر بھک مری فیل رہی ہے اگر انہیں اب بھی اکل آئے تو دنیا کے ساتھ چلیں اور آتنگواد کو چھوڑیں اور اپنی اکنومی پر دھیان دیں دھنیواد